اسلام علیکم دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں شکریہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا ابن دعود نے کہا میرا کام مجھ تک رہنے دو تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ تم یہودی ہو اور ہمارا ہر قول اور پہل یہودیوں کے لیے وقف ہے ایک بات تمہیں بتا دوں یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بیجنا چاہتا ہے لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے خائف کیوں ہیں ابن تیامین نے پوچھا مختلف لوگوں نے مختلف وجوات پیدا کر رکھی ہیں ابن دعود نے کہا جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا صف مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ پسپائی کو بہت بڑی زلت سمجھتے ہیں ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصے پہلے ہی پسپا ہو چکی ہوتی دانشمند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کلنا چاہیے فارسی رومیوں جیسی بہت بڑی جنگی طاقت ہے یہ تو دانشمندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے لیکن ان کا جاندی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بڑھ کر فارسیوں کی طاقت اور خونخواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہیں کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار نہ ہو اگر انہیں جبرن برتی کر لیا گیا تو نہیں بے وکوف ابن دعود نے بنتیامین کو آگے بولنے نہ دیا اور کہا مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں یہ باتیں پہلے بھی تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بلتی جا رہی ہو یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلا محاذ پر اتنے ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے لوگ فوراں اکٹا ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت احتیار کر لیتے ہیں ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخوادار ہیں اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے باق آنے پر انہیں سزا نہیں ملے گی میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی بنتیامین نے کہا تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا ابن دعود نے کہا دو تین دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا یہاں اپنے دو تین آدمیوں سے ملنا ہے یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں ہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچا رہے تھے خلیفہ دو اوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ زین اور ایسا پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحات کو پارا پارا کر سکتے تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کو سب تسلیم کر لیں گے یا نہیں اگر تسلیم کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ عنہ کو مل چکا تھا ان کے مخالفین کی کبھی نہیں تھی لیکن ان کے پہلے خدبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا ان کے دلوں میں سے مخالفت نکل گئی ایک تو یہ خدبہ تھا جو سب نے سنا اور زینوں سے وسوسے نکل گئے لیکن خدبے کے بعد آگے بیٹے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوانی کچھ اور بھی الفاظ سنے تھے خدا کی قسم مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں آسو تھے خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اس کی نظر آسمان کی طرف تھی عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی خدبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے نظر آسمان کی طرف کیے اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرب کر دے میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا کر یا اللہ میں بحیل ہوں مجھے صحیح بنا پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو بتایا کہ خلیفہ ہاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جکا لیا بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے خدبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کڑے ہو کر دیا تھا وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں تمام آدمیوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی اس وقت حضرت عمر بن الحطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا اللہ نے میرے دو رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سوپ کر میرے ساتھ تم کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے خدا کی قسم تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سل جاؤں گا اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میری نظروں سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور مسئلے مجھ سے کتنے ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا اگر لوگوں نے میرے ساتھ بلائی کا رویہ روا رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بلائی کروں گا اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر حلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکتے تھے تو جن کے دلوں میں کچھ محالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ عنہ کی حلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذو کا تھا شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جمع لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی رومیوں کے ایک نامور جرنیل خرکلنے بے انداز لشکر اکٹا کر لیا تھا ادھر تاریخ کے نامور سے پسلار ابو عبیدہ بن الجرہ عمر بن آس اور یزید بن ابی سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے جنہوں نے کئی موارکوں میں رومیوں کے ایک پاو اکار دیئے تھے لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی حلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنہ بن حارسہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی مسنہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرک پر تھے انہوں نے اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا ابن حطاب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا ابن حارسہ مدد مانگنے آیا ہے یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراں مدد دے کر محاذ کو واپس بیج دو اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وسیعت ہے کہ محاذ کو کمک بیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ان کی وسیعت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی خلافت کے پہلے خدبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے اس لئے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاذ پر جائیں عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچارٹ سی نظر آ رہی تھی وہ سب کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے مدینہ اور گردونوہ کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پسو پش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظرے زیادہ تھی عمر رضی اللہ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے اس کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرمان پورا کرنے کو بیتاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسل روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے اس دعوتنامے کی جواب میں بیشتر بادشاہ ہاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے تنزیج سا جواب دی دیا تھا لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب توہین آمیس تھا اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاسد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑا اور آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد کی بے عزتی کی اور پیغام پاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے دربار میں بکر گئے قاسد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پاڑ کر اس کے ٹکڑے بکر دیئے تھے اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکر جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہاموش ہو گئے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکیر دینے کا عظم لیے ہوئے تھے دوستو آج کی قسط کو یہی پر احتتام پذیر کرتے ہیں اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نے اکبان